ادھیائے چودہ ہے ویدود دھارہ کے راسائینک پربھاؤ آپ کے ابی بھاؤ کو انہیں سنبھو ہوتا ہے آپ کو یہ چیتاونی دی ہوگی کہ گیلے ہاتھوں سے کسی بھی ویدود سادھتر کو نہ چھوئے پرم تو کیا آپ جانتے ہیں کہ گیلے ہاتھوں سے کسی ویدود سادھتر کو چھونا کیوں خطرناک ہے ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں کہ جو پدارت اپنے سے ہو کر ویدود دھارہ کو پرباہیت ہونے دیتے ہیں وہ ویدود کے سوچالک یعنی اچھے چالک ہوتے ہیں اس کے ویپریت جو پدارت اپنے سے ہو کر ویدود دھارہ کو آسانی سے پرباہیت نہیں ہونے دیتے وہ ویدود کے ہین چالک ہوتے ہیں ککشا چھے میں یہ ہے جانچ کرنے کے لیے کہ کوئی پدارت اپنے سے ویدود دھارہ کو پرباہیت ہونے دیتا ہے یا نہیں ہم نے ایک سمپری کشتر یعنی ٹیسٹر بنایا تھا کیا آپ کو یاد ہے کہ اسے سنشت کرنے میں سمپری کشتر نے ہماری کس پرکار سہائتہ کی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ دھاتویں جیسے تامبہ تثہ الیومینیم ویدود کا چالن کرتے ہیں جبکہ کچھ پدارت جیسے ربر پلاسٹک تثہ لکڑی ویدود کا چالن نہیں کرتے تتھا ابھی تک ہم نے اپنے سمپری کشتر یا ٹیسٹر سے کیول ان پدارتوں کے جانچ کی تھی جو ٹھو سوستہ میں تھے لیکن درووں کے پرکرن میں کیا ہوتا ہے کیا درو بھی ویدود چالن کرتے ہیں آئیے گیاد کریں پہلی تثہ بوجھو آپ کو سمرن کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پریوب کرتے سمیں کبھی بھی مکھتاروں یعنی مینس جنیتر یا پرتیپک انورٹر سے ویدود آپورتی نہیں کرنی چاہیے یہاں سجھائے سبھی کریہ کلاپوں میں کیول ویدود سیل کا ہی اپیو کرنا چاہیے چودہ ایک کیا درو ویدود چالن کرتے ہیں یہ جانچ کرنے کے لیے کی درو اپنے سے ہو کر ویدود دھارا کو پروہیت ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہم اسی سمپری کشتر کا پریوب کر سکتے ہیں جسے ہم نے ککشات چھے میں بنایا تھا تثہ بھی اب ہم سیل کے ستھان پر بیٹری کا اپیو کریں گے سمپری کشتر کا اپیو کرنے سے پہلے ہم یہ بھی پریخشن کریں گے کہ وہ کاری کر رہا ہے یا نہیں کریہ کلاپ چودہ ایک سمپری کشتر کے سیروں کو کشن بھر کے لیے ایک دوسرے سے سپرش کرائیے ایسا کرتے ہی سمپری کشتر کا پریپت پورا ہو جاتا اور بلب دیپت ہو جانا چاہیے تثہ بھی بلب دیپت نہیں ہوتا تو اس کا ارتھا ہے کہ سمپری کشتر کاریر نہیں کر رہا ہے کیا آپ اس کے سمبھاویت کارن بتا سکتے ہیں کیا اس سمبھاو ہے کہ تاروں کے سنگیوجن شتھل ہوں یا بلب فیوز ہو گیا ہو اتھوہ آپ کے سیل بیکار ہو گئے ہو جانچ کیجئے کہ سبھی سنگیوجن کسے ہوئے ہیں یا نہیں یہ سنگیوجن پہلے سے ہی کسے ہوئے ہیں تو بلب کو بزل دیجئے اب پھر جانچ کیجئے کہ سمپری کشتر کاریر کر رہا ہے یا نہیں یہ دی اب بھی کاریر نہیں کر رہا ہے تو سیلز کو بزل دیجئے اسی پرکار جب سمپری کشتر بھلی بھانتی کاریر کرنے لگے تو اس کا اوپیوگ ویبھن دراؤں کا پریقشن کرنے کے لیے کر سکتے ہیں چیتاونی اپنے سمپری کشتر کی جانچ کرتے سمئے اس کے تاروں کے سوطانتر سیروں کو کہ وہ کچھ کشنوں سے ادھک سپرشنے کرائیں انہیں تا بیٹری کے سیل اتنت شیگرتہ سے سمعپت ہو جائیں گے کریا کلاب چودہ دو بیکار فین کی گئی بوٹلز کے پلاسٹک یا ربڑ کے کچھ ڈھککن اکتر کر کے انہیں صاف کیجئے ایک ڈھککن میں ایک چائے کے چمچ کے برابر نیبو کا رس یا سرکہ اونڈے لیے اپنے سمپری کشتر کو اس ڈھککن کے سمئے پلا کر اس کے سیروں کو نیبو کے رس یا سرکے میں ڈبوئیے دھیان ڈکیے کہ دونوں سیرے پرس پر ایک سنٹی میٹر سے آدھیک دوری پر نہ ہوں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسری کو سپرش بھی نہ کریں کیا سمپری کشتر کا بلب دیپت ہوتا ہے کیا نیبو کا رس یا سرکہ ویدیوٹ کا چالن کرتا ہے نیبو کے رس یا سرکے کو آپ سوچالک یا ہین چالک میں سے کس ورگ میں رکھیں گے جب سمپری کشتر کے دون سیروں کی بیچ کا درو اپنے سے ویدیو دھارا کو پرواہیت ہونے دیتا ہے تو سمپری کشتر کا پریپت پورا ہو جاتا ہے پریپت میں ویدیو دھارا پرواہیت ہوتی ہے تتھا بلب دیپت ہو جاتا ہے جب کوئی درو ویدیو دھارا کو اپنے سے پرواہیت ہونے نہیں دیتا تو سمپری کشتر کا پریپت پورا نہیں ہوتا تتھا بلب دیپت نہیں ہوتا کچھ ستیتیوں میں درو کے چالک ہونے پر بھی سمبہ ہو سکتا ہے کہ بلب دیپت نہ ہو ایسا کریہ کلاب چودہ دو میں بھی ہو سکتا ہے اس کا کیا کارن ہو سکتا ہے کیا آپ کو یاد ہے کہ بلب سے ویدیو تدھارا پرواہیت ہونے پر وہ دیپت کیوں ہوتا ہے ویدیو تدھارا کے اوشمی اے پرباہو کے کارن بلب کا تنتو اچھتاپ تک گرم ہو کر دیپت ہو جاتا ہے چتھا آپ یہ پریپت میں ویدیو تدھارا دربل ہے تو تنتو پریابت گرم نہ ہو پانے کے کارن دیپت نہیں ہو پاتا اب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ کسی پریپت میں ویدیو تدھارا دربل کب ہوتی ہے ایدھے پر کوئی پتا ارث ویدیو تدھارا دربل کر سکتے ہیں پرانت یہ سمبہ ہے کہ وہ دھاتو کی بھانت ہی آسانی سے ویدیو تدھارا چالن نہ کر پاتا ہو جس کے کارن سمپریکشتر کا پریپت تو پورا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اس میں پروہہیت ویدیو تدھارا بلب کو دیپت کرنے کے لیے دربل ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی ایسا آنیا سمپریکشتر بنا سکتے ہیں جو دربل دھارا کو بھی سنسوچت کر سکے سمپریکشتر میں ویدیو تدھارا بلب کے ستھان پر LED LED پرکاش اوتسرجک ڈائیوڈ کا اوپیوگ کر سکتے ہیں LED دربل ویددھارا پروہہیت ہونے پر بھی دیپت ہوتا ہے LED کے ساتھ دو تار جڑے ہوتا ہیں ان تاروں کو لیڈز کہتے ہیں ایک تار دوسری کے پیکشتر تھوڑا لمبا ہوتا ہے یادنے کیے کہ LED کو کسی پریپت میں جوڑتے سمیں اس کے لمبے تار کو صدیب بیٹری کے دھن ٹرمینل سے تدھا چھوٹے تار کو بیٹری کے رین ٹرمینل سے جوڑتے ہیں ایک انہیں سمپریکشتر بنانے کے لیے آپ ویددھارا کے کس انہیں پربھاو کا اوپیوگ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ ویددھارا چمب کیے پربھاو اتپن کرتی ہے جب کسی تار میں ویددھارا پربھاہیت ہوتی ہے تو اس کے پاس رکھی چمب کیے سوئی پر کیا پربھاو پڑتا ہے ویددھارا کے بہت دربل ہونے پر بھی چمب کیے سوئی میں ویقشیپ دیکھا جا سکتا ہے کیا ہم ویددھارا کے چمب کیے پربھاو کا اوپیوگ کر کے کوئی سمپریکشتر بنا سکتے ہیں آئیے پتہ لگائی کریا کراب چودھہ تین میچس کی کھالی ڈیبیا سے ٹرے نکالیے ٹرے پر چتر میں درشائے گیا امسارے کے ویددھار کے کچھ فیرے لپیٹیے ٹرے کے بھیتر ایک چھوٹی چمب کیے سوئی رکھیے اب تار کے ایک سوطانتر سیرے کو بیٹری کے ایک ٹرمینل سے جوڑیے تار کے دوسرے سیرے کو سوطانتر چھوڑ دیجئے تار کا ایک دوسرا ٹکڑا لے کر بیٹری کے دوسرے ٹرمینل سے جوڑیے دونوں تاروں کے سوطانتر سیروں کو کھشن ماتر کے لیے ایک دوسرے سے سپرش کرائیے چمب کیے سوئی کو ترنت ویقشیپ دکھانا چاہیے آپ کا تار کے دو سوطانتر سیروں والا سمپریکشتر تیار ہے ابھی سمپریکشتر کا اپیوگ کر کے کریا کلاب چودہ دو کو دھو رہیے کیا سمپریکشتر کے سوطانتر سیروں کو نیبو کی رس میں ڈبوتے ہی آپ کو چمب کی سوئی میں ویقشیپ دکھائی دیتا ہے سمپریکشتر کے سیروں کو نیبو کی رس سے باہر نکالیے انہیں پانی میں ڈبوئیے اور پہنچ کر سکھائیے اس کریا کلاب کو انی درموں جیسے ٹونٹی کا پانی ونسپتی تیل دودھ شہد آدھی کے ساتھ دھو رہیے پرتیک درو کا پریکشن کرنے کے پسچات سمپریکشتر کے سیروں کو جل میں دھو کر تدھا پہنچ کر سکھانہ اوشی یاد رکھئے پرتیک اس سطح میں دیکھئے کہ چمب کی سوئی ویقشیپ درشاتی ہے اتوہ نہیں اپنے پریکشنوں کو سارنی چودہ ایک میں انکت کیجئے سارنی چودہ ایک سوچالک یا ہین چالک درو یہ دکھا رہی ہے کرم سنکھا ایک پدارت نیبو کا رس چمب کی سوئی ویقشیپ درشاتی ہے ہاں یا نہیں ہاں سوچالک ہے یا ہین چالک ہے اچھا چالک ہے کرم سنکھا دو سرکا اس کے بارے میں آپ کو بتانے ہیں چمب کی سوئی ویقشیپ درشاتی ہے یا نہیں سوچالک ہے یا ہین چالک ہے اس سے تین ٹونٹی کا پانی چار ونسپتی تیل پانچ دودھ چھ شہد اتیادی سارنی چودہ ایک سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ درو ویدیت کے سوچالک ہیں تتھا کچھ ہین چالک ہیں واسطہ میں وشائش پرستطیوں میں ادھکانش پدارت ویدیت دھارا کا چالن کر سکتے ہیں یہی کارن ہے کہ پدارتوں کو چالکوں تتھا ویدیت رودھیوں کی روپ میں ورگی کرت کرنے کی اپیکشا اچھے چالکوں یعنی سوچالکوں تتھا ہین چالکوں کی روپ میں ورگی کرت کرنے کو ادھک ماننیتہ دی جاتی ہے ہم نے ٹوٹی کے پانی دھوارا ویدیت چالن کا پریکشن کیا ہے آئیے اب آسط جل دھوارا ویدیت چالن کا پریکشن کرتے ہیں جب سمپریکشتر کے سوطنتر سرے ایک دوسرے کو نہیں چھوٹے ہیں سمبھو ہے کہ ان کے بیچ میں ویدیت کی ہین چالک ہے پرنت اس نے یہ بھی پڑھا ہے کہ تڑیت کے سمائے ویدیت دھوارا چالک ہوتی ہے اسی سے پریت ہو کر بوجھو بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہین چالکوں کی شرینی میں رکھے انی پزارت بھی وشیش پرستیتیوں میں اپنے میں سے ویدیت کو پروہیت ہونے دیتے ہیں کریا کلاب چودہ چار ایک سوچھ تدھا سوکے پلاسٹیک یا ربر کے ڈھککن میں لگ بھگ دو چائے کے چمچ کے برابر آسط جل بھریے اب آسط جل کو اپنے ویدیالے کی پریوکشالہ سے پرابت کر سکتے ہیں آپ کسی دوائی کی دکان یا ڈاکٹر یا نرس سے بھی آسط جل لے سکتے ہیں سمپریکشتر کا اوپیو کر کے پریقشن کیجئے کہ آسط جل ویدیت چالن کرتا ہے تو وہ نہیں آپ کیا پاتے ہیں کیا آسط جل ویدیت چالن کرتا ہے اب ایک چھوٹکی سادھار نمک لے کر اسے آسط جل میں گھولیے پھر پریقشن کیجئے اس بار آپ کیا نشکرش نکالتے ہیں جب ہم آسط جل میں نمک گھولتے ہیں تو ہمیں نمک کا گھول پرابت ہوتا ہے یہ ویدیت کا اچھا چالک ہے جو جل ہمیں نلوں ہینڈ پمپس کون تالوں آدھی سے پرابت ہوتا وہ شدھ نہیں ہوتا اس میں انیک لوان گھولے ہو سکتے ہیں کھانیج لوانوں کی تھوڑی ماترہ اس میں پراکرتک روپ سے ویدیبان ہوتی ہے اسی لیے جل ہیم چالک ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ جب سادھارن لون کو آسط جل میں گھولا جاتا ہے تو یہ اسے اچھا چالک بنا دیتا ہے وہ کون سے انیپدار تھے جو آسط جل میں گھولنے پر اسے چالک بنا دیتے ہیں آئیے پتہ لگائیں ویدیت چالن کرنے والے ادھیکانش درو عملوں کشارکوں تصال لونوں کی ویلیان ہوتے ہیں جب ویدیت دھارہ کسی چالک ویلیان سے پرباہیت ہوتی ہے تو کیا وہ اس ویلیان میں کوئی پرباہ اتپن کرتی ہے جل میں تھوڑی ماترہ میں پراکرتک روپ سے ویدیمان خانیج لون مانو سواستے کے لئے لافدائک ہوتے ہیں پرمتو یہ لون جل کو چالک بنا دیتے ہیں اسی لئے ہمیں ویدیت سادھتروں کا اپیو کبھی بھی گیلے ہاتھوں سے اتوہ گیلے فرش پر کھڑے ہو کر نہیں کلنا چاہیے چیتاونی اگلے کریا کلاب کو کیول اپنے ادھیا پک ماتا پیتہ ابھیبھاوک اتوہ کسی ویسک ویقتی کی دیکھریک میں کیجئے کیونکہ اس میں عمل کا پریوگ سمبلت ہے کریا کلاب چودہ پانچ بوتلوں کے پلاسٹیک یا ربر کے تین سوچ ڈھککن گئیجئے پرتیک میں لگ بھگ دو چائے کے چمچ کے برابر آسوت جل بھریے ایک ڈھککن کے آسوت جل میں کچھ بوندیں نیبو کے رس یا تنو ہائیڈرو کلوری کا عملی کی ملائیے اب دوسرے ڈھککن کے آسوت جل میں آسٹک سوڈا یا پوٹیشم آئیوڈائٹ جیسے کشارک کی کچھ بوندیں ملائیے تیسرے ڈھککن کے آسوت جل میں تھوڑی چینی ڈال کر گھولیے پریکشن کیجئے ان ویلینوں میں کون سا ویلین ویدود کا چالن کرتا ہے اور کون سا نہیں آپ کو کیا پرنام پرابط ہوتے ہیں چودہ دو ویدود دھارہ کے راسائن ایک پربھاؤ ککشا سات میں ہم نے ویدود دھارہ کے کچھ پربھاؤں کے بارے میں سیکھا تھا کیا آپ ان پربھاؤں کی سوچی بنا سکتے ہیں جب ویدود دھارہ کسی چالک ویلین سے پربھاؤ ہوتی ہے تو ایک کیا پربھاؤ اتپن کرتی ہے آئیے پتہ لگائیں کسی چالک ویلین سے ویدود تدھارہ پروہیت ہونے پر راسائین اک ابھی کریائیں ہوتی ہیں اس کے فلسوروپ الیکٹروڈ پر گیسز کے بلبولے بن سکتے ہیں الیکٹروڈ پر دھاتو کے نکھ دیکھے جا سکتے ہیں ویلین وں ریگ مال سے صاف کر کے ان پر تام بے کے تار لپیٹ ہے اور ان دو چھڑوں کو ہم الیکٹروڈ کہتے ہیں کاربن کی چھڑوں کے ستھان پر آپ لگ بھگ 6 سنٹیمیٹر لمبی لوہی کی کیلے بھی لے سکتے ہیں کسی کانچ کے گلاس یا پلاسٹک کے کٹورے میں ایک پیالا جل بھری جل کو اور ادھیک چالک بنانے کے لئے اس میں چھوٹا چمچ بھر کر سادھارا نمک یا نیبو کے رس کی کچھ بندے ملائی اب اس ویلین میں الیکٹروڈ کو ڈوب ہوئی یہ سنشت کیجئے کہ کاربن کی چھڑوں کے دھاتو کے جل سے باہر رہے تین چار مینور تک پرتی کیجئے الیکٹروڈ کو دھان پور وقت دیکھ کہ آپ الیکٹروڈ کے سمیب کسی گیس کے بھور دیکھ پاتے ہیں کہ ہم ویلین میں ہو رہے پریورتن کو راسائن پریورتن کہہ سکتے ہیں ککش سات میں پڑھے گئی راسائن 53 سے 1815 تک تھا انہوں نے یہ درشایا کہ یہ الیکٹروڈ جل میں ڈوبے ہوں تتھ ان کے دورہ ویلین سے ویدیو برابر انہوں نے پایا کہ ہر بار دھن ترمینال سے سنگیو جت تار کے چان اور ہی نیلا ہر دھب بنتا ہے انہوں نے انبھاو کیا کہ یہ خوز اتنت لا پرد ہے کیونکہ اس کا اپیو کسی باکس میں چھپی بیٹری یا سیل کے دھن ترمینال کے پہچان کرنے کیا جا سکتا ہے انہوں نے اپنے اس خوز کو بچوں کی ایک پتر میں چھپ ہو آنے کا نشی کیا یاد رکھ بھو نے اس پریکشن سے پرارم بھی کیا تھا کہ آلو ودیت چالن کرتا ہے یا نہیں اس نے پایا کہ ودیت دھارہ آلو میں ایک راسائین پرحا اتھپن کرتی ہے اس کے لیے یہ تیجک خوز تھی واسطہ میں ویجیان میں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ خوز کسی چیز کو رہے ہوتے ہیں اور آپ کچھ انہیں خوز کر لیتے ہیں چودہ تین سمرن کیجئے بلکل نئی سائیکل کا ہینڈل تثہ پٹیوں کے چمکدار پرت اتر جاتی ہے اور اس کے نیچے کی ستح اتنی چمکدار نہیں ہوتی آپ نے کچھ مہیلہوں کو ایسے ابھوشن پہنے ہوئے بھی دیکھا ہوگا جو دیکھنے میں سونے کے پرتیت ہوتے ہیں تثہ بھی لگاتار اوپیوگ سے ان کی سونے کی پرت اتر جاتی ہے اور نیچے کی چاندی یا کسی انہی دھاتو کی ستح دکھائی دینے لگتی ہے ان دونوں ہی پرستیتیوں میں ایک دھاتو کی پرت چڑھ ہی ہوتی ہے کی آپ جانتے ہیں کہ دوسری دھاتو کی پرت کس پرکار نکشے پیت کر دی جاتی ہے آئی ایسے سویم کر کے دیکھیں کریا کلاب چودہ سات اس کریا کلاب کے لئے ہمیں کپر سلفیٹ تظہ لگ بگ دس سینٹی میٹر انٹو ایک سینٹی میٹر کی سائز کی تامبے کی دو پلیٹ چاہیے کسی سوچھ تظہ سوکھ بیکر میں دو سو پچاس میلی لیٹر آسو تجل لیجیے اس چاہیے دو چمج بھر کپر سلفیٹ گھو لیے ادھک چالک بنانے کے لئے کپر سلفیٹ ویلین میں کچھ بون دیں تون سلف آمل کی ڈال لیے تامبے کی پلیٹس کو ریگ مال سے ساف کیجئے پانی میں دھو کر سکھائیے تامبے کی پلیٹس کو ایک بیٹری کے سنگیو جت کیجئے اور انہیں کپر سلفیٹ کے ویلین میں ڈبوئیے پریپت میں لگ بھگ پندرہ منٹ تک ویدیت دھارہ پروہیت ہونے دیجئے اب ویلین میں سے الیکٹروڈ کو ہٹائیے تدھا انہیں دھیان پور وقت دیکھئے کیا ان میں سے کسی ایک میں کچھ انتر پاتے ہیں کیا آپ اس پر کوئی پرت چڑھی دیکھتے ہیں اس پرت کا رنگ کیسا ہے پیٹری کو اس ٹرمینل کو نوٹ کیجئے جس سے یہ الیکٹروڈ سنگیو جت ہے ویدیت لیپن کے کریا کلاب کو کرنے کے پششا پہل انہیں الیکٹروڈ کو آپس میں بدل کر 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 یا کل آپ کو دہور آیا آپ کے ویچار سے اس بار ویہ کیا پریکشن کرے گی جب کپر سلفیٹ ویلین میں ویدیو تدھارہ پروہیت کی جاتی ہے تو کپر سلفیٹ کپر تثہ سلفیٹ میں ویوجیت ہو جاتا ہے سوط امتر کپر یعنی تامبہ بیٹری کے رن ٹرمینل سے سنگیو جت الیکٹروڈ کی اور آکرشت ہوتا ہے تثہ اس پر نکشے پیت ہو جاتا ہے لیکن ویلین سے کپر کے کھشائی کی پورتی کیسے ہوتی ہے دوسرے الیکٹروڈ سے جو تامبے کی پلیٹ سے بنا ہے سمان ماترہ کا کپر ویلین میں گھل جاتا ہے اس پرکار ویلین سے جو کپر کم ہوا بھے ویلین میں پونے ستھا پیت ہو جاتا ہے اور یہ پرکریا چلتی رہتی ہے اس کار تھی یہ ہوا کہ اس ویدیو لیپن اتینت اوپیوگی پرکرم ہے ادیوگوں میں دھاتو کی وستو پر کسی دوسری دھاتو کی پتلی پرت ویلیپیت کرنے کے لیے اس کا ویلیپیت کیا جاتا ہے ویلیپیت کیا جانے والی دھاتو کی پرت میں کچھ ایسے ونشت گن ہوتے جو اس وستو کی دھاتو میں نہیں ہوتے جس پر نکشپن کیا جاتا ہے ادھارن کے لیے انیک وستو جیسے کار کے کچھ بھاگوں سنانگریہ کی ٹونٹی گیس برنر سائیکل کا ہینڈل پہیوں کے ریم آدھی پر کرومیم کا لیپن کیا جاتا ہے کرومیم چمکدار دکھائی دیتا ہے یہ سنکشاریت نہیں ہوتا یہ کی پرت ہی نکشپت کر دی جاتی ہے آبوشن بنانے والے سستی دھات وں چالت واہنوں کو پربل بنانے کے لیے لوہے کا اپیوک کیا جاتا ہے تسا پھر لوہے میں سنکشاریت ہونے تسا جنگ لگنے کی پربرطی ہوتی ہے آتہ اسے سنکشارن تسا جنگ لگنے سے بچانے کے لیے لوہے پر زنک کی پرت نکشپت کر دی جاتی ہے بوجھوں ویدو تلیپن کارخانوں میں یکیوک کیے جاتی ویلائینوں کا نپٹارہ کیا جانا بھی ایک مکھ سمسیہ ہے یہ ایک پردوشن کاری اپششت ہے تثہ پریابرن سنگرکشن کے لیے اس پرکار کے پردوشکوں کے نپٹارے کے لیے وششت دشا نردیش دیئے گئے ہیں پرمکش کچھ درو ویدو کے سچالک ہیں تثہ کچھ ہین چالک ہیں ویدو چالن کرنے والے ادھکانش درو املوں کشارکوں تثہ لونوں کے ویلین ہوتے ہیں کسی چالک درو میں ویدو دھارہ پرواہیت ہونے پر راسائین احبی کریائیں ہوتی ہیں اسے ویدو دھارہ کا راسائین ایک پرواہیت کہتے ہیں ویدو دھارہ دھارہ کسی پدارت پر ونچ دھات پر نکش پت کرنے کی پرکریا کو ویدو تل لیپن کہتے ہیں اب پہلا رکت ستھانوں کی پورتی کیجئے اے ویدو چالن کرنے والے ادھکان شد رو رکت ستھان پھر رکت ستھان تثہ رکت ستھان کے ویلیان ہوتے ہیں ب کسی ویلیان سے ویدو تدھارہ پرواہیت ہونے پر رکت ستھان پر پرواہ اتھپن ہوتا ہے سی یدی کوپر سلفیٹ ویلیان سے ویدو تدھارہ پرواہیت کی جائے تو کوپر بیٹری کے رکت ستھان ٹرمینل سے سنگیوج پلیٹ پر نکش پیت ہوتا ہے دی ویدو تدھارہ دوارہ کسی پدارت پر ونش دھات کی پرت نکش پیت کرنے کو رکت ستھان کہتے ہیں دوسرا جب کسی سمپری کشتر کے سوطن سیروں کو کسی ویلیان میں ڈوبوتے ہیں تو چمب کی سوئی وکش پیت ہوتی ہے کیا پیسہ ہونے کے کارن کی ویلیان کر سکتے ہیں تین ایسے تین درووں کے نام لکھئے جن کا پری کرنے پر چمب کی سوئی وکش پیت ہو سکے چار چتر چودہ دس میں درشائی گئی بیوستہ میں بلب نہیں جلتا کہ آپ سمبھاویت کارن کی سوچی بنا سکتے اپنے اتر کی بیوستہ کی جی پانچ دو درووں اے تثہ بی کے ویدی چالن کی جانچ کرنے کے لئے ایک سمپری کشتر کا پری کیا گیا یہ دیکھا گیا کہ سمپری کشتر کا بلب درو اے کے لئے چمکیلہ دیپت ہوا جب درو بی کے لئے اتنت دھیمہ دیپت ہوا آپ نشکرش نکال سکتے ہیں کہ پہلا درو اے درو بی سے اچھا چالن ہے دوسرا درو بی درو اے سے اچھا چالن ہے تین دونوں درووں کی چالن سمان ہے چار درووں کی چالن کے گھنوں کی تلنا اس پرکار نہیں کی جا سکتی چھ کیا شد جل چالن کرتا ہے یہ دن نہیں تو اس چالک بنانے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں سات آگ لگنے کے سمئے فائر من پانی کے ہوج یعنی پائپس کا اپیوک کرنے سے پہلے اس کشتری کی مکھے ودیوت آپورتی کو بند کر دیتے ہیں تٹی ایک سرکشتر میں رہنے والا ایک بالک اپنے سمپریک شتر سے پینے پانی تتھ سمدر کے پانی کا پاریکشن کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سمدر کے پانی کے لئے چمب کی سوئی ادھک وکش درش آتی ہے کیا آپ اس کے کارن کی ویکش کر سکتے ہیں نو کی تیز ورشا کے سمیں کسی لائن مین کے لئے باہری مکھ لائن کے ویدیو تاروں کے مرمت کانا سرکشت ہوتا ہے دس پہل نے سنا تھا کہ ورشا کا جل اتنا ہی شد ہے جتنا کی آسوط جل اس لئے اس نے ایک سوچ کانج کے برطن میں کچھ ورشا کا جا لیکت رت کر کے سم پری کش تر سے اس کا پری کش کی دیکھ کر آش چر ہوا کہ چم کی سوئی وکش درش تی ہے اس کا کیا کانج ہو سکتا ہے اپنے آس پاس اپل عبد ویدیو تلیپ 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 وستو کی سوچ بنائی بار جو پرکری اپنے کریا کلا چودہ سات میں دیکھی وہ کپر کے شو دھن میں اپی یوگ ہوتی ہے ایک پتلی شد کپر چھڑ ایوم ایک اشد کپر کی چھڑ الیکٹروڈ کی روپ میں اپی یوگ کی جاتی ہے کونسا الیکٹروڈ بیٹری کے دھن ٹرمینل سے سنگیوجت کیا جائے کارن کریا کلا چودہ سات کو بیٹری کے رن ٹرمینل سے تامبی کی پلیٹ کے ستھان پر زنگ کی پلیٹ سنگیوجت کر دھو رائیے اب زنگ کی پلیٹ کے ستھان پر کوئی دھاتوک وستو لیجئے تتھا کریا کلا کپو پون ہے دھو رائیے اپنے 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 شہر میں کوئی ویدھو تلیپن کی بیاپاری کی کئی ہے وہاں پر کن وستو کا تتھا کس پریوجن سے ویدھو تلیپن کیا جاتا ہے چار من لیجئے آپ اپ 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 کن وستو کا تتھا کس پریوجن سے ویدھو تلیپن کرنا چاہیں گے پانچ کرومیم ویدھو تلیپن سے سمبند سواست چنت وں کرتے ہو پیسٹ پر کچھ اکشر لکھ آپ کیا دیکھتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں لیڈیز پرکاش اتصار جک ڈائیوڈ انیک رنگوں جیسے لال حرے پیلے نیلے سفید میں اپ لبد ہے جیسے انیک اپ پریوجوگوں میں ان کا اپ یوگ بڑھتا جا رہا ہے جیسے ایلیڈی کا پرکاش سروت اورجہ کی کم خپت کرتے ہیں یہ پرکاش بلو تظہ پرتی دیپت نہ لکھا ہو یعنی ٹیوب لائٹ سے ادھک اوضی تک کاری کرتے ہیں لیکن لیڈ پرکاش سروت مہنگ ہے اس لئے آج کل سی ایف ایل سنگ پرتی دیپ لیمپ کو سب سہدھک پسند کیا جاتا ہے تظہ سی ایف 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 جب پرودیوگی کی میں انتی کے فلس روپ ایلیڈ پرکاش سروت اپ ایک شاکر سستے اپ لب دونے لگیں گے تو یہ سب س ادھک وریعت آپ پرکاش سروت بن جائیں گے